اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خاریہ سے ہوں گے میں بلال آمیر یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پارکری سیٹی آورسیز بلوگ میں موجود ہوں اور آج میں آپ کو جو بیک آورسیز کے پلوٹ ہیں ان کے بارے میں انفرمیشن دوں گا اور بتاؤں گا کن لوگوں کو پلوٹس ملے گا وہ کون سے لوگوں جو گھر بنا رہے ہیں اور اس کے علاوہ سوسائٹی پوزیشن کا آناؤنس کب کرے گی جن لوگوں نے پلوٹس لینے ہیں فرش تفال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کو سفید پتھر نظر آ رہے ہیں ان پہ جلد ہی پلوٹ نمبر لگا دیا جائیں گے اور یہ سوسائٹی تب کرتی ہے جب سوسائٹی نے پلوٹ نمبر لگانے ہو پوزیشن آناؤنس کرنا ہو تو سوسائٹی یہ پتھر لگاتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے لیفٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی پلوٹ ہیں یہ کنال کے ہیں اس پہ بھی پتھر رکھ دیے گئے ہیں اور یہ جتنے بھی پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب اس میں پلوٹ نمبر ہوں گے اور اسی طرح یہ پیچھے والے جو ایریا ہے یہ ابھی ڈیویلپ ہو رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی کام جاری ہے اس میں کافی تیزی سے جاری ہے پچھلے دن میں آیا تھا تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ابھی تھوڑا سا کام لیتا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی جلد کمپلیٹ ہو جائے گا تو بارشیں ڈیلی ہونے کی وجہ سے کام تھوڑا سا سلو ہے لیکن سوسائٹی اس پہ ڈیویلمنٹ جاری رکھی ہوئی ہے اور اسی طرح اگر بات کی جائے گھروں کی جن لوگوں نے گھر بنا رہے ہیں تو یہاں پہ ابھی جو بات کی جائے ایک ویک میں جو سوئل ٹیسٹ ہو گئے ہیں وہ تقریباً ہنڈرڈ سوئل ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور ابھی بھی لوگ دھڑا دھڑا آ رہے ہیں کافی تیزی آئی ہوئی ہے مارکٹ میں جو لوگ گھر بنانا چاہ رہے ہیں ڈیلی کوئی نہ کوئی کلائنٹ دو چار لوگ آ رہے ہیں اپنے پسیشن چارجز کوئی پیک آ رہا ہے کوئی پلوٹ لے رہا ہے کوئی اپنے ڈرائنگ بنوا رہا ہے کوئی سوئل ٹیسٹ کروا رہا ہے تو کافی اس میں حال چال مچی ہوئی ہے اور لوگ میں ڈیلی بیس پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیملی ڈیلی بیس پہ یہاں پہ چکر لگا رہی ہیں آج بیسے بھی ورکنگ ڈے ہے لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو کافی یہاں پہ فیملیز آتی ہیں اور چڑے سنڈے اور فرائی ڈے کو تو یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں جن کے اپنے پلوٹ ہیں کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں اور ان کے اپنے ہی زیادہ تر پلوٹ ہیں جن لوگوں نے اپنے گھر بنانے کے لیے لیا ہوا ہے تو سوسائٹی نے آج اپورچونٹی یہ دی ہے کہ کوئی بھی پلوٹ لیں اور آپ اپنے نام پہ کروائیں تاکہ آپ کنسکشن ایک تو پاکستان میں ریٹ ڈیلی بیس پہ جا رہے ہیں سیمنٹ کنکریٹ سٹیل بغیرہ کے ریٹ تو اس بھی آپ پہ سوسائٹی نے کہا ہم کام بعد میں کر لیں گے لیکن آپ کو پوزیشن کا آناؤنس دے دیا گیا ہے اگر ادروائز آپ دوسری سوسائٹی میں چلے جائیں اسلامباد پاکستان میں دس دس سال ہو گئے ہیں لوگوں نے اپنی انویسمنٹ کی ہوئی ہے لیکن کچھ بھی نہیں بس بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈیولمنٹ ہو رہی ہے لیکن پارکیو سیٹی ایسا سوسائٹی ہے جہاں پہ آپ اپنی انسٹالمنٹ پے کر رہے ہیں اور سوسائٹی نے آپ کو آن گراؤن پلوٹ بھی دے دیا اور مناسب پیسوں میں دیا ہے جو اس کی پہلی بوکنگ تھی وہ پنتالیس لاک والی تھی پانچ مرلہ کی اور جو دس مرلہ کی تھی وہ آئی تھی تقریباً اسی لاک کی تو آج جو فریش بوکنگ چاہ رہی ہے وہ ڈھائی کروڑ کی دس مرلہ کی ہے اور جو پانچ مرلہ ہے وہ ایک کروڑ بیس کی چال رہی ہے تو یہ کسی بھی سوسائٹی میں ہے اس طرح کی کوئی اپورچونٹی نہیں ہے کہ پنتالیس لاک میں آپ کو آپ کو آپ نے پلوڑ لیا ہوئے وہ بھی کیپٹال میں تو اسلامباد سے اگر بات کی جائے تو یہاں سے سرینا جو مین سری نگر ہائی وے ہے یہاں سے آٹھ دس کلومیٹر کے فاصلے پا رہے ہیں تو یہ بہت اچھی اپورچونٹی ہے اگر آپ نے اس میں اپنا پلوڑ لیا ہوا ہے تو میرے خیال میں آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے رکھنا چاہیے لونگ ٹرم کے لیے رکھنا چاہیے کیونکہ یہاں پر پارکی سیٹی میں جن لوگوں نے بھی اپنا پلوڑ لیا ہے اے بی ایچ میں آج وہ کروڑ پلاس میں ملتا ہے پلوڑ آپ کو کروڑ سے نیچے نہیں ملتا تو اسی طرح اگر انشاءاللہ آورسیز بھی آپ کو جلد ہی کروڑ پلاس میں نظر آئے گا وہ کس طرح نظر آئے گا یہاں پہ جو گھر ہیں وہ انشاءاللہ جلد سٹارٹ ہو جائیں گے کیونکہ سب سے زیادہ جو پوزیشن سوائل ٹیسٹ یا پوزیشن چارجز پی کیے گے وہ آورسیز بلوک میں کیے گے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویک میں یا اگلے ویک میں آپ کو یہاں پہ اتنا کام نظر ہوتا ہوا آئے گا میں انشاءاللہ آون گراؤنڈ کی ویڈیو بنانے کا مقصر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو دکھایا جائے کہ ڈیلی بیس پہ کتنا کام ہو رہا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل بیک آورسیز ہے اس پہ کام بھی انشاءاللہ جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ بھی پلوٹ لوگوں کو دیے جائیں گے پہلے تو سوسائٹی کو میں بتا دوں کہ جو فرنٹ پہ پلوٹ ہیں وہ ابھی میرے خیال میں جو آورسیز پریمیم آیا تھا جو لوگوں نے فریش بوکنگ کو ان کی قوائیہ سوسائٹی ان کو وہاں پہ دے گی اور اسی طرح یہ جو پتھر آپ کو نظر آئیں یہ سارے آورسیز لوگ کے پلوٹ ہیں اس میں جو کارپٹ روڈ کی کٹنگ بغیرہ ہے وہ ابھی رہ گی ہے باقی سارا کام کمپلیٹ کر رہی ہے یہ انشاءاللہ ون ویک میں آپ کو کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں انشاءاللہ اسی طرح پارکیو سٹی میں انفرمیشن لاتا رہوں گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو پارکیو کلیٹن انفرمیشن ملتی رہیں اسی طرح کافی لوگ یہ ہیں کہ وہ اپنا پلوٹ سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں یا کنسکشن کروانا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس ٹائم آورسیز میں بہت سارا لوگوں کا رجعان ہے کہ وہ اپنا گھر بنا سکیں تو انشاءاللہ آپ کو جس طرح آپ اپنی کنسکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں الحمدلہ یہاں پہ کافی ہمارے پہلے بھی پروجیکٹ چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں اس کے بھی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بناوں گا تو اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی فریش بوکنگ پارکیو کلیٹر کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ اسی طرح آپ کے ساتھ پارکیو کلیٹر اپنیٹ لاتا رہوں گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ